ویڈیو آج کا یہ ویڈیو لاؤ آف ٹوٹ کے کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کو لے کر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اپکرکت کا قانون یا اپکرکتیوں کا قانون ایک وشہ تو یہ ڈسکس کریں گے کہ لاؤ آف ٹوٹ ہے یا لاؤ آف ٹوٹس ہے دوسرا تین جو لیگل میکزیمز لاؤ آف ٹوٹ کو لے کر ہے انجوریا سائن ڈیمنم ڈیمنم سائن انجوریا اور یو بی جس ان تینوں لیگل میکزیمز کو لے کر بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے چلیے پہلے آسپیکٹ پر بات چیز شروع کرتے کہ اپکرکتی کا قانون یا اپکرکتیوں کا قانون لاؤ آف ٹوٹ اور لاؤ آف ٹوٹس دیکھیں اس بارے میں کئی جورسٹ کا ویڈیویتاؤں کا الگ الگ مت دکھائی پڑا ہے کچھ الگ الگ وچار دھارہیں آئی ہیں انہیں کو لے کر اس وشے پر سوال پوچھے جاتے رہے ہیں کہ یہ اپکرکتی کا قانون ہے یا اپکرکتیوں کا قانون ہے تو اس بارے میں سامنڈ نے اپنے الگ وچار رکھے وینفیل کا کہنا کچھ اور ہے آج ہم سامنڈ کے وچاروں کو وینفیل کے وچاروں کو دونوں کے وچاروں کو دیکھتے ہوئے یہ اس نسکرس کو نکالیں گے کہ واسطہ میں اسے law of tot کہنا ٹھیک ہے یا law of tot کہنا ٹھیک ہے تو چلے سب سے پہلے چلتے ہیں سامنڈ کی اوپینین پر جو جریشت ہوئے سامنڈ ویدیویتاؤں سامنڈ کا یہ ماننا تھا کہ اپکرکتیوں کی ویدی ہے یہ اپکرکتیوں کی ویدی ہے law of tot تو law of tot کہا سامنڈ نے کیونکہ سامنڈ ایسا مانتے ہیں کہ اپکرکتی جتنے بھی ہیں سماج میں جتنے بھی سماج میں wrongful چیزیں ہیں کانونی دوش ہیں وہ سارے کے سارے ایک specific category میں آ سکتے ہیں ایک سرینی میں انہیں رکھا جا سکتا ہے ایک racist سرینی انہیں دی جا سکتا ہے تو سیول اپکار جیسے کی سامنڈ نے اپنی definition میں بھی کہا تھا کہ taught is a civil wrong تو جتنے بھی یہ سیول wrong ہے سامنڈ کی نظر میں یہ categorize ہیں ان کو الگ الگ category میں باٹا جا سکتا ہے یا categorize کیا جا سکتا ہے تو یہ racist شیرشت میں ہیں category ان کی بن سکتی ہے اور اسی لیے سامنڈ نے اسی وشے کو لے کر ایک پیزن تھیوری پیزن ہول تھیوری کپوت گواکس کا سیداند یا پھر کبوتر کھانے کا سیداند بھی کہہ سکتے ہیں سامنڈ اس پروپوگیٹیڈ دی پیزن ہول تھیوری جو جسٹیفائیڈ his own opinion تو اپنی 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 کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے سامنڈ نے پیزن ہول تھیوری دی کپوتر کھانے کا سیداند دیا دیکھئے اگر آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں یا آپ لوگ ان میں سے کسی نے کسی کپوتر پالنے والے رکھتی کو دیکھا ہو تو جیادہ تر جو لوگ کپوتر کو پالتے ہیں تو اس کے لیے ایک پیٹی چھوٹے چھوٹے کھنڈ بناتے ہیں وہ کھنڈ میں ایک ایک جوڑی کپوتر رکھی جاتی ہے اگر کسی کے پاس دس جوڑے کپوتر ہیں تو وہ دس کٹیگری دس کھنڈ بنا دے بیس ہے تو وہ اپنے بڑے سے بخصے میں بیس کٹیگری بنا دے تو بیس کھنڈ بنا دے گا and that is why کپوتر کھانا کہا گیا اسے تو یہاں سمجھانے کا کھنچی جو کو کٹیگریز کیا جا سکتا ہے مطلب جیسے trespass ایک ٹوٹ ہے تو اسے ایک کھانے میں رکھ دیا ایک کٹیگری میں رکھ دیا دوسرا جیسے ہم مان لے defamation بھی ایک ٹوٹ ہے تو اسے ایک کٹیگری میں رکھ دیا nuisance ایک ٹوٹ ہے تو اسے ایک کٹیگری میں رکھ دیا بل یا حملہ assault اور بیٹرے ایک ٹوٹ ہے تو اسے ایک کٹیگری میں رکھ دیا شڑیانتر conspiracy ایک ٹوٹ ہے تو اسے ایک کٹیگری میں رکھ دیا intimidation کو ایک کٹیگری میں رکھ دیا تو ایسے سامن نے اپنے حساب سے الگ الگ جتنے بھی headings تھے یا جو civil دوست تھے جو دیوانی دوست تھے ان دیوانی دوشوں کو ان civil wrongs کو سامن نے اپنی کٹیگری وائس کٹیگری میں رکھا اور سامن نے یہ مانا کہ یہ جتنی بھی کٹیگری ہے اور ان کٹیگریوں میں اگر جتنے بھی یہ civil wrong رکھ دیے گئے ہیں تو یہ law of torts ہو گیا ہے کیونکہ یہ بہت سارے wrong ہو گئے ہیں اور specialized ان کو categorize کر دیا گیا ہے تو اسی طریقے سے سامن کا یہ ماننا تھا کہ یہ ویدی اپ کرتی کی ویدی نہ ہو کر اب کرتیوں کی ویدی ہے law of torts ہے دوسری اور جو وینفیلڈ ہوئے تو ویدی ویتا وینفیلڈ وینفیلڈ کا مت تھوڑا سا ڈیفر تھا فیڈرک پولوک بھی سامن کے مت سے زیادہ سہمت نہیں تھے پولوک اور وینفیلڈ دونوں ہی ویدی ویتا اسے law of torts زیادہ اوچت کہنا سمجھا انہوں نے یہ سہی سمجھا کہ it is law of torts not law of torts کارن یہ کہ وہ سامن کی اس بات سے agree نہیں کر رہے تھے کہ جتنے torts یہ category میں آگئے ہیں یا جتنے کبوتر کھانے بن گئے ہیں ان سے جیادہ کبوتر ہوں گے ہی نہیں یا ان سے جیادہ civil wrong ہوں گے ہی نہیں کل کو ان کبوتروں میں اگر پرزنن ہوگا اور ان کے بچے ہوں گے تو نشتیت روپ سے اور کبوتر کھانے کی ضرورت پڑے گی اور کٹیگری بنانی پڑے گی تو ونپیل کا کہنا تھا کہ ہماری جو سوسائیٹی ہے جو سماج ہے وہ ایک developing سوسائیٹی ہے وکاس سیل سماج اور آنے والے سماج میں یا آنے والے سمی میں کئی پرکار کی ایسی چیزیں ہوگی جو نئے روپ سے civil wrong بن کر آئے گی اس لیے اس کٹیگری کے صدیت دانت کو ماننا تھوڑا ٹھیک نہیں پرتیت ہوگا اور بات بھی سہی ہے آگے بوش میں ہوا بھی سہی ترسپاس کا جو ایک ٹوٹ ہے وہ آگے جمانے کے ساتھ بدلتے شروع کو لے کر سامنے آیا یا پھر اسٹرک لائیبیلیٹی کا ٹوٹ تھا ایبسلوٹ لائیبیلیٹی یہ بوش کے ساتھ ساتھ سب آگے نکل سالٹ ڈیسی ڈوکھا چھل ڈیفرمیشن یہ سب سامنے کے ساتھ ساتھ وکسط ہوئے تو جو ٹوٹ ہے وہ ایک سپیشل کیٹیگری میں کیٹیگریز نہیں کیے جا سکتا وینفیلڈ کا یہ ماننا تھا کہ سامنے کے وکاس کے ساتھ ہمیشہ نئے نئے چیزیں سماج میں گٹی رہے گی اور کوئی کوئی سیویل رونگ نیا سماج میں بنتا رہے گا اور یہی کارن ہے کہ ان کا کوئی شیرشت دینا جروری نہیں ہے شیرشت ہو یا نہ ہو سیمپل سی بات وینفیلڈ نے سمجھانے کی کوشش کری کہ یدی کوئی ویکتی اپنے پڑوسی کو شتی پہنچ میں کیس کریں اس کی لئے جروری نہیں ہے جو کام سے نقصان ہوا ہے وہ سامن کی کسی کٹیگری میں آتا ہو اگر کسی کٹیگری میں نہ بھی آتا ہو تب بھی اگر پڑوسی کے کام سے کسی ان وقتی کو نقصان ہوا ہے تو دوسرے وقتی کو شتی پورتی کا عدی کٹیگری میں رکھا گیا ہے یا نہیں if there is no specified category then also it will come under the new toad may be origin with the developing society society کے ساتھ ساتھ نئے قانون یا نئے toad جو ہیں وہ بن کے آئیں گے آگے بھی بن یں گے ابھی بھی بن کے آئے ہیں تو چیزیں بنتی جائے گی اس لئے ونفیل کا ماننا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے پیزن تھیوری اور وہ law of tort سے سہمت نہ ہو کر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف law of tort ہے اور اس میں بہت سارے tort آگے جا کے بھی جھڑے جا سکتے ہیں تو چلیے اب دونوں opinion آپ کے سامنے رکھی اور ان کو conclude کریں ہم لوگ پوری کی پوری اگر conclude کرنے کی کوشش کریں تو میرا اور عنی ویدی ویتاؤں کو میں نے پڑھا تو کہیں کہیں ان کے درستی کون سے اور میرے درستی کون سے بھی یہ بات زیادہ اچھت پرتیت ہوتی ہے کہ it is law of tort not law of tort کیوں کہ developing society کبھی کبھی civil wrong ہو جاتا ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا Corona پہلے تو نہیں تازہ جب آیا تو صرف چھونا یا اگر کسی کو پتا ہے کہ I am positive Corona positive اور اس کے بعد وہ عویقتی کسی سے جا گلے ملے جان بوچ کے نشطی روپ سے نقصان ہوگا سامنے والے کو تو لائیبیلیٹی بنے گی جان بوچ کیسا کرتے ہو آپ کو پتائے ہمارے ہندوستان میں تو پھر بھی چیزیں چلتی آئی ہے ہم اگر ڈوب رہے ہیں تو تمہیں بھی دے ڈوب نہ ہے تو اس مانصفتہ کے کچھ لوگ ہیں تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک نیا ڈوب اوریجن ہوا سماج کے سامنے تو اس کو law of toad کہہ دینا ہی جیادہ بہتر ہے نا کی law of toads تو اس کو لے کر ایک بڑا سوال اللب کے ودیارتیوں کے لیے بھی پوچھے جاتے رہے ہیں کمپیٹیشن میں بھی اور انٹریو میں بھی کئی باری کچھ کچھ جو ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں سبجک ایکسپرٹ اگر آپ کے انٹریو میں توٹ پڑھانے والا سبجک ایکسپرٹ بیٹھ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھ لے گا اور لاؤ آف توٹ تو میرا مان آگ جو جانکاری اب ہم بات کرتے ہیں جو تین لیگل میکزیم یہاں پر ہیں جن پر اکثر سوال لاؤ آف ٹوٹ کے پیپر میں پوچھے جاتے رہے ہیں ہمیں جاننا چاہئے نمبر ون پہ ہم لیں انجوریا سائن ڈیم نم دیکھیں انجوریا کا مطلب ہوتا ہے انجوری اور یہاں انجوری کا مطلب ہوتا ہے لیگل انجوری اور لیگل انجوری کا عرض ہوتا ہے violation of a legal right is itself انجوری under law of tort کسی دیکھتی کے ودی ادھکار کا اولنگن بھی اکرت ودی میں اپنے آپ میں ایک شتی ہے تو دیکھیں آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں انجوریا تھوڑا سا space چھوڑ کے سائن اور پھر تھوڑا space چھوڑ کے ڈیم نم جہاں آپ نے انجوریا شبد لکھا اس کے ٹھیک نیچے آپ لکھ دیجئے انجوری انجوری ہندی میں لکھ سکتے ہندی میڈیوم والے بچے شتی اور اس کے ہی ٹھیک نیچے پہلے انجوریا پھر اس کے نیچے شتی اس کے ٹھیک نیچے لیگل انجوری ودک شتی ودک شتی کیا ہے تو law of toad میں کہہ رہا ہوں کی violation of legal right of a person is itself injury under law of toad تو کسی ویپتی کے ویدک ادھیکاروں کا اُلنگن اپ کرتی ویدی میں اپنے آپ میں ایک شتی ہے پھر سائن شبد لکھا ہے سپیز دے کر س آئی این ای تو سائن کے نیچے آپ لکھیں گے بینا انگریجی والے لکھیں گے without without ہندی میں بینا اور تیسرا جو شبد ہے وہ ہے ڈیم نم کے نیچے انگلیش میڈیم والے ڈیمیجز لکھیں گے اور ہندی والے نقصان یا ہانی کچھ بھی لکھ سکتے تو اگر میں ہندی میں اسے کم ہوں تو ویدک شتی بینا ہانی کے انجوریا سائن ڈیم نم انجوریا کا مطلب ویدک شتی ہے سائن کا مطلب without ہے اور ڈیمیجز کا مطلب نقصان اور ہانی ہے تو ویدک شتی بینا نقصان کے جہاں پہ ویدک شتی ہوتی ہے آپ کو دعویٰ کرنے کا عدی ملتا ہے ایکشنی ہے یہ میکزیم اس میں آپ ایکشن لے سکتے ہو تو انجوری ہونی چاہیے چاہے واسطوک نقصان ہوا نہ بھی ہوا ہو تو کانونی عدی عدی کار ہے if legal right of a person has been violated then definitely he will be entitled to compensation or damages or to sue even if there is no actual loss or no monetary loss occurs to the plaintiff چاہے وادی کو چاہے کاروائی کرنے والے کو کو کوئی نقصان نہ ہوا ہو چاہے اسے کوئی شرطی یا نقصان نہ ہوا لیکن اسے کانونی شرطی ہوئی ہو تو اس میں SB وائٹ کا ایک معاملہ ہے جو سلیبس میں leading case کے روپ میں بھی یہ case کئی باری پوچھا جاتا رہا ہے SB وائٹ تو معاملے کے تک facts of the cases are like that معاملے کے تک تک کچھ اس پرکار ہیں کہ ایک رکھتی اپنا ووٹ کاس کرنے کے لیے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے کسی کارن سے جو نرواج ندھکاری ہوتے ہیں بھول بچ اسے ووٹ کاس نہیں کرنے دیتے یا کہہ دیتے ہیں کہ سمیں پورا ہو گیا ہے اب ووٹ آپ نہیں کاس کر پاؤ گے تو وہ جس ووٹ دینا چاہتا تھا اسے ووٹ نہ دے پایا اسے اپنا ووٹ کاس کرنے سے اف سٹک کر دیا گیا پریون کر دیا گیا روک دیا گیا الیکشن کے جو آفیسرز تھے پول والے تو انہوں نے اسے روک دیا اب اس وقتی نے اس بات سے نراز ہو کر میرا ووٹ کاس کرنے کا میرا لیگل رائٹ ہے میرا قانونی ادھیکار ہے اور اس سے مجھے پریون کیا گیا ہے تو اس نے کوٹ میں سوٹ فائل کر دیا جب کیس کے آرگیومنٹ چلے تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ کاس کرنا چاہتے تھے تو اس نے بتایا کہ جو جیت گیا ہے میرا ووٹ اس ہی کو جانا تھا پر مجھے ووٹ نہیں دینے دیا گیا تو اس سے کوئی ایسے نقصان نہیں ہوا اس کا candidate تو ویسے بھی جیت گیا تو نقصان کچھ نہیں ہے یہاں فیکچول loss نہیں ہے لیکن یہاں پر اس کے legal right کا violation جرور ہوا ہے ووٹ دینا کسی یکتی کا قانونی ادھیکار ہے اور اس سے کسی کو روک دیا جائے تو اس کے legal right کا violation ہوا hence court has awarded damages in that particular case and applying this particular maxim injuria sign demnum تو جب injuria sign demnum کو یہاں پہ adopt کیا گیا کہ حساب اس کے ودی ادھیکار کا اولنگن تو ہوا ہے بینا کسی نقصان کے چاہے اسے کوئی نقصان نہ جائے تو SB vs white کو یاد رکھئے گا یہ case وہاں پہ cite کرنا ہی ہوگا پھر ایک same facts پر ایک Indian case municipal board agra vs Ashrafi lal کا case facts لگ بگ same ہیں ووٹ کاس کرنے سے ہی prevent کیا گیا اور اس وقتی نے بھی دعویٰ کیا تو نیائلے نے اسے شتی پورتی ڈلائی تو اسے شتی پورتی ڈلائے گئے اس case میں لگن کھل ملا کر injuria sign dem num کا principle adopt کیا گیا ایک case اور ہم cite کر سکتے ہیں beam sing vs state of jammu supreme court کا case beam sing vs state of jammu اس میں ایک vidhayek صاحب ایک mla صاحب تھے وہ proceeding میں بھاگ لینے کے لیے vidhan صوا کی proceeding میں بھاگ لینے کے لیے جا رہے تھے پولیس نے انہیں اسمیدان طریقے سے بینا کسی reasonable cause کے arrest کر لیا so that he were not able to participate in that particular legislative assembly تو vidhan صوا کی اس meeting میں بھاگ نہیں لے پائے اس کے بعد انہوں نے جب وہ گرفتاری سے چھوٹے تو انہوں نے کوٹ میں case فائل کیا اور کوٹ نے یہی magazine کو apply کرتے ہوئے injuria sign اس meeting میں بھاگ نہ لینے سے انہیں کوئی fracture نقصان تو نہ ہوا ہے لیکن ان کے legal right violation جرور ہوا ہے اور اسی کارن سے ان کو شتی پورتی دلائی گئی اب چلتے ہیں دوسری magazine وہ demnum sign injuria تو وہی کرنا ہے demnum space دینا ہے sign اور پھر injuria لکھ دینا ہے demnum کے نیچے damages کر دینا ہے damages کے نیچے اندھی والے ہانی کر سکتے ہیں sign without ایک ہی عرث ہے بینا اور injury legal injury ویدک شتی تو یہ میکزم بالکل الگ ہے یہ کہتے ہے کہ نقصان تو ہوا ہے آپ کو نقصان ہوا ہے آپ کو monetary loss ہوا ہے financial ہوا ہے اور کسی طرقے سے آپ کو نقصان ہوا ہے لیکن آپ کا legal right violate نہیں ہوا ہے آپ کے کسی ویدک عدی ادھکار کا اولنگن ہوا ہی نہیں تو اگر آپ کے کسی ویدک عدی کار کا اولنگن نہیں ہوتا ہے تو بھلے آپ کو کتنا بھی نقصان ہو جائے تو اس کے لیے court آپ compensation نہیں دلاتے ہے یہ actionable magazine نہیں ہے اس court میں اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے معاملوں میں شتی پورتی نہیں دلائے جائے کیونکہ کئی بارے کوئی دیکھتے اپنے خود کے جو رائٹس ہیں جو اپنے ویدک عدی ادھکار ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک پریयوک کر رہا ہو اور اپنے رائٹس کا پریयوک کر نے سے اگر پڑوسی کو کوئی نقصان ہو جائے دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے قانونی ریمیڈی اور لیبل نہیں ہے اکثر ویاباری پرتیس پردھاؤں کے معاملوں میں بزنس کامپیٹیشن میں یہ چیز دیکھی گئی ہے یہ سارے چیز ہوتے رہی ہیں تو گلوسیسٹر گرامری سکول کا ایک فیمس کیس یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ایک سکول کا یہ معاملہ ہے کہ سکول کھلا ہوا تھا گلوسیسٹر گرامری سکول کیس سے یاد رکھے گا تو سکول کے پاس میں کسی اور نے اپنا ایک نیا سکول کھول دیا اب جب نیا سکول کھول دیا نئی ٹیکنیلوجی نئی چیزیں تو پرانے سکول نقصان ہوئے پھر بھی سکول میں پہلے جتے ایڈمیشن نہیں رہے تو فائل اسوٹ بیفور دی کوٹ فور ڈیمیجز انہوں نے کوٹ میں ڈیمیجز کے لیے ڈاوی فائل کر دیا جب یہ داوی کوٹ کے سامنے آیا تو کوٹ نے دیکھا کہ جس وقتی نے نیا سکول بنایا ہے اپنے ہی پلوٹ پر بنایا ہے اپنے ہی پیسو سے بنایا ہے اور کوئی نقصان ہوا تو اس وقتی کا دوش ہے وہ اپنے ہی وقتی کا پریوگ کر رہا تھا جب کوئی وقتی اپنے وقتی کا پریوگ کرے اور اس سے چاہے کسی وقتی کو نقصان بھی ہو جائے تو ایسی نقصانی کیلئے نقصانی نہیں دلائی جا سکتی ہے law of tort دوسرا کیس اگر ہم اس میں نوٹ کر تو موگل سٹیم شپ کمپنی ورسز گریگر کا کیس ہے موگل سٹیم شپ کمپنی موگل سٹیم شپ کمپنی ورسز گریگر کا یہ کیس ہے تو اس کیس میں جلیان میں جہاں وں چاروں میں سے کسی ایک ساتھ دیل کرو گے تو آپ کو ڈسکاؤن ملے گا اس پرٹیکولر ایک کے پاس جاؤ گے تو کو کوئی ڈسکاؤن نہیں ملے گا تو اس طریقے سے ان کا دھندہ ٹھپ ہونے لگا تو کیس فائل ہوا لیکن کوٹ نے اسے بھی واجیب ٹھہر چاروں لوگ تو اپنے ویہاپاری ادھکاروں کا پریοگ کر رہے ہیں یہ اپنے legal rights کو use کر رہے ہیں ڈسکاؤن دینا نہیں کرنا نہیں دینا یہ اپنے اپنے firm کا company کا نیجی ماملہ ہے تو ایسے نیجی ماملوں میں کوئی ہستق شیپ نہیں ہے کوئی انٹرفیر کی نہیں ہے سٹارٹ کر دو ایسا میں آنے وارے ٹائم میں میرا من کی کافیت میں 12 14 ورسوں سے پڑھا رہا ہوں لیکن ایک بار ہی میرا من ہے کہ جیون میں ایک بار صرف ایک session چاہے وہ چھوٹا ہوگا 3 4 6 مہینے کا ہو سکتا ہے لیکن وہ میں بیزن کام کروں گا تو یہ من کی اچھا ہے کبھی 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 جیون میں charity بھی کر دینی چاہیے تو میرا خود کا ماننا ہے ٹھیک ہے میرا different opinion میرے سپیسل سے کئی رائے ہو سکتی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کبھی دوسروں کی بھروا کی ہی نہیں ہے کوئی کچھ کہے اپنے تو جو ہمیں سمجھ آئے جو مجھے ٹھیک لگے جو من کو اچھا لگے وہ کام کرنا ہے اور شکشہ ایک ایسا شتر ہے میرے گروہ نے مجھے سکھایا میں بھی آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ جان باٹنے سے بڑھتا ہے اور اگر کچھ لوگ سماج میں پچھ رہے ہیں دھن کے سورسز پورے نہیں ہیں گر میں ماتا پتا یا ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یہ شروع سے میرا ماننا رہا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اب ایک کیس اور یہاں پہ اس کیس میں مان لی کہ میں نے اپنی جمین پہ کام چلایا یا میں اپنی جمین میں پانی کی ٹیویل خودوا دی ہیں تو میرے پڑوسی کا کوئ ہے اور پڑوسی کے کوئے سے پانی سوک جائے اور پڑوسی میرے اوپر سوٹ فائل کر دے کی ساہب کمپنسیشن دلائے جائے تو ایسے معاملوں میں بھی ٹیم نم سائن انجوریا اپلائی ہوگا کیونکہ لیگل رائٹ کا کوئی وائلیشن نہیں ہوا ہے میں اپنی حد میں میں اپنے باؤنری میں اپنے دائرے میں جو میرا قانونی ادھکار ہے اور اس سے کسی کو نقصان ہو جائے تو اس کی جننواری میری نہیں ہے یہی اس ایکٹن ورسز بلنڈل کے کیس میں کوٹ نے پروپرگیٹیٹ کیا اب آخری میکزیم کی اگر ہم بات کریں یو بی جس ایو بی زیمیڈیم یو بی جس ایو بی زیمیڈیم ہندی میں انواد یارت ہوتا ہے جہاں عدی کار ہے وہاں اپچار بھی ہے جہاں عدی کار ہے وہاں اپچار بھی ہے اگر اپچار نہیں ہوگا تو کچھ ویدی ریتاؤں کا یہ ماننا رہا ہے اور صحیح بھی ہے کہ اگر اپچار نہیں ہے تو کانونی شتی بھی نہیں ہے اگر لیگل انجری ہے تو اگر لیگل انجری ہے ویدی شتی ہے تو وہاں اپچار ہونا ہی چاہیے ادھیکار ہے تو ادھیکار کی شرکشہ کا سادھن بھی ہونا چاہیے if there is a right then there must be means of protection of that particular right means be available ہونے چاہیے اگر اپچار نہیں ہے تو ادھیکار وں سلتے ہیں ریمیڈی there is a non legal wrong ریمی بان صح sev